بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ان دنوں بہت پریشان تھا میرے والدین نے مجھے بتایا کہ وہ میرے رشتہ اپنی مرضی سے کہیں تیع کر چکے ہیں میں نے لڑکی کو دیکھا نہیں تھا نہ ہی میں اس سے کبھی ملا تھا مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا مگر میں ایک لڑکی کو سندگرتا تھا اب جبکہ میں کامیاب ہو چکا تھا اور مجھے امید تھی کہ میں جلد اسی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتا ہوں مگر اس سے پہلے میرے والدین نے مجھے اطلاع دی کہ وہ میرا رشتہ کر چکے ہیں میں نے دبے دبے الفاظ میں اپنی پسندیدگی کے بارے میں بھی بتایا تھا وہ لڑکی ہمارے جاننے والوں کی بیٹی تھی میرے والدین بھی اسے جانتے تھے مگر اس کا نام سن کر میری والدہ بکھلا گئی کہنے لگی ہم تو اب بات تیع کر چکے ہیں اب اگر اپنی زبان سے پیچھے ہٹیں گے تو کتنی بدنامی ہوگی میں انہیں دیکھ کر رائے گیا تھا میں کلوتا بیٹا تھا اگر وہ چاہتی تو میری خوشی کی خاطر معذرت کر لیتی مگر وہ تو زبانی کلامی تیع کر گی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئی کہنے لگی اب کچھ نہیں ہو سکتا میں مایوس ہو گیا تھا جب رشتے کی تفصیل جانی تو مجھے انتازہ ہوا کہ میرے والدین نے کافی لمبی چلانگ لگائی تھی میری ہونے والی بیوی کا گرانہ کھاتا پیتا تھا وہ پڑی لکھی باعتماد لڑکی تھی میں بھی کامیاب تھا گھر گھاڑی سب کچھ تھا اس لئے میرے والدین میرے برابر کی لڑکی لانا چاہتے تھے جبکہ جس لڑکی کو میں پسند کرتا تھا وہ غریب گھر کی عام سی لڑکی تھی جس کی ظالم بھی زیادہ نہ تھی اپنے والدین کی نیت سمجھتے ہی میں خموش ہو گیا تھا لڑائی جگڑا یا بحث کرنے کی میری کبھی عادت نہیں رہی تھی اس لڑکی کو اپنے دل سے نکال کر میں نے خموشی سے دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کر لی شادی کی پہلی رات مجھے بیوی کے بیزار انداز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی شادی کے لیے راضی نہیں تھی جو میں نے اسے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ سنجیدہ سی بیٹھی رہی پھر بولی میں تم سے شادی کے لیے تیار نہیں تھی گھر والوں نے زبردستی مجھے شادی کرنے پر مجبور کیا میں تمہیں اپنے دل میں جگہ نہیں دے پا رہی اس لئے مجھ سے زیادہ توقعات مت رکھنا تم چاہو تو مجھے طلاق بھی دے سکتے ہو وہ بہت سنجیدگی سے مجھے بتا رہی تھی میں واقعی باعتماد لڑکی تھی کسی سے ڈھڑتی نہیں تھی اسے یہ بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ شادی کی پہلی رات مجھے اپنی ناپسندیدگی کا بتا رہی تھی میں کم ظرف مردوں میں سے نہیں تھا جس بات کا اسے الزام دیتا کیونکہ خود میں نے بھی مجبوراً شادی کی تھی ہم دونوں کا ایک قصور نہیں تھا اس لئے میں نے اپنی بیوی کو الزام دینے یا اس پر چیخنے چلانے کی بجائے بس اتنا ہی کہا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے انجان تھے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے اس لئے ہمارے لئے یہ رشتہ مشکل ثابت ہوگا مگر جون جون وقت گزرے گا ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہو جائے گی میں اپنے فرض پورے کروں گا میں تم سے بھی بس اتنی سی توقع رکھتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریاں اچھے سے نبانا وہ میری بات پر چونک کر مجھے دیکھنے لگی پھر سر جھکا گئی مجھے ایسے لگا جیسے اسے مجھ سے ایسے جواب کی امید نہیں تھی میری بیوی نے مجھے شادی پر آزی نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں بتائی تھی نہ ہی میں وجہ جاننے کا شوق رکھتا تھا کیونکہ میری وجہ شاید اسے کبھی اچھی نہ لگتی کہ میں اپنی بیوی کی بجائے کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا میں نے دل سے اس رشتے کو نبایا تھا میں نے اپنے فرض میں کبھی کو تاہی نہیں کی اس کے کسی بھی معاملے میں لا پرواہی نہیں بڑھتی تھی اس شادی کو میں نے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کیا تھا اور دل سے اپنی بیوی کو قبول کیا کہ اس کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا میرے پاس روپے پیسی کی کمی نہ تھی گھر بھی اپنا تھا اور اچھا کماتا تھا میں نے پہلے ہی ماں بیوی کے ہاتھ پہ الگ سے خرچہ بھی رکھ دیا مگر میں جتنا بھی اس کا خیار رکھتا وہ کبھی خوش نہیں لگتی تھی چند روز کچن میں کام کیا لیکن ایک روز اچانک ہاتھ جار کر بیٹھ کی میں گھر آیا تو مجھ سے لڑنے لگی میں بکھلا گیا کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہنے لگی تمہارے گھر کا کچن اتنا چھوٹا ہے میرا وہاں دم گھٹتا ہے اوپر سے مجھے پورے گھر کے لیے کھانا بنانا پڑتا ہے میں حیرت سے اس کا مو دیکھ رہا تھا گھر کے کل چار افراد تھے دن کے وقت میں گھر پہ نہیں ہوتا تھا مگر میری بیوی اپنی عادت کے مطابق بات بڑھانے لگی صاف الفاظ میں بول دیا کہ آج کے بعد میں کچن کا کوئی کام نہیں کروں گی بولی اس کچن سے تو اچھا ہے کھلے سہن میں بیٹھ کر کھانا پکا لیا جائے میرا اپنا گھر تھا اب میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تھا نقشے کے مطابق بنے ہوئے گھر میں کچن کو توڑ کر نیا کچن بنانا میرے لئے آسان نہیں تھا اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ میری بیوی جان بوجھ کر وہ بات کر رہی تھی وہ کچن اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا میری ماں نے ساری زندگی اسی کچن میں کام کیا تھا میں سمجھ گیا اسے اب کام نہ کرنے کا بہانہ چاہیے تھا اسے چھوٹ کروانے کے لئے میں فوری اس کی بات مان گیا اگر آواز باہر جاتی تو میری بیستی ہوتی میں نہیں چاہتا تھا میری ماں یہ باتیں سن کر شرمندہ ہو اور خود سارا کام سنبھالے اس سمر میں میری بیوی بیٹھ کر کھاتی اور میری ماں کام کرتی مجھے یہ گوارہ نہیں تھا میں نے بیوی کو سمجھا بجا کر چھپ کروا دیا اور گھر میں ایک کام والی رکھ لی جو کچن کا کام سنبھالنے لگی میری والدہ نراز ہونے لگی بولی تم بیوی کو سر پر چڑھا رہے ہو بھلا چار لوگوں کا کتنا کھانا ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی نہیں بنا سکتی اب میں کیا بتاتا کہ میری بیوی کو کچن چھوٹا ہونے پر اطراز تھا میں نے ماں سے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں اب میں اتنا کمار آؤں تو گھر والوں پر ہی لگاؤں گا مجھے اب آپ کا کام کرنا اچھا لگتا ہے نہ ہی میری بیوی کام کرنے کی عادی ہے تو یہ کام ملازمہ کر لیا کرے گی میری ماں بر بر آ کر رہ گی زیادہ بول بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ بہو میری ماں خودی پسند کر کے لائی تھی میں نے وہ مسئلہ سلجایا تو لگا کہ اب شاید گھر میں کچھ سکون رہے گا میری بیوی کو کام نہیں کرنا پڑتا تھا اس کے علاوہ آخر کسی عورت کو اور کیا چاہیے تھا وہ سارا دن بیٹھی رہتی تھی مگر میری بیوی نے ٹھان لی تھی کہ وہ مجھے کبھی سکھا سانس نہیں لینے دے گی ایک روز باتروم میں نہ آنے گئی تو اچانک سے رونے کی آواز آنے لگی میں گبر آ کر باتروم کی طرف گیا وہ فرش پر بیٹھی رو رہی تھی مجھے دیکھتی چیکھنے لگی بولی اس باتروم کا فرش اتنا گندہ ہے لگتا ہے صدیوں سے اس باتروم کو کسی نے دویا نہیں ہے نہ جانے کیسے جنگلیوں سے واسطہ پڑا ہے جو ایسے گھن میں سادوں سے رہ رہے ہیں میری بیوی گسے سے چیک رہی تھی شاید وہ پھسل کر گر گئی کمر پکڑے کراہنے لگی جبکہ میں خموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا میرے کمرے کا باتروم اچھا خاصا صاف تھا شادی سے پہلے نئے ماربر لگوائی تھی میری والدہ نے اپنی بہو کے شیانے شان کمرہ اور باتروم تیار کیا تھا مگر اسے ہر بات پر اختلاف تھا اس کے لڑنے جگڑنے پر میں نے اسے معذرت کی اسے سمجھایا اور کہا کہ جب میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں پہلی فرصت میں باتروم نیا بنوالوں گا اب میں باتروم کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا تھا بیوی کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ میں شروندگی کے مارے زمین میں گر جاتا تھا اس کی آواز دبانے کے لیے ہر بات مانتا چلا گیا اس کے آگے ہر بار جھک جاتا تھا اور یہی بات اسے شے دے رہی تھی اسے ہوش کرنے کی کوشش کرتا مگر وہ دن با دن مجھ سے مزید اکتانی رہی مجھ سے زیادہ وہ اپنی موبائل کو وقت دیتی تھی اکثر میری باتوں کے دوران اس کی کول آ جاتی تو وہ فوراں کول اٹینڈ کر کے میرے پاس سے اٹھ جاتی تھی مجھے حیرت ہوتی تھی لڑکیاں تو توجہ اور محبت چاہتی ہیں جہاں رشتوں میں انہیں عزت و اعترام ملے وہ وہاں اپنا اپنی چاور کر دیتی ہیں نہ جانے میری بیوی کیسی تھی جسے میری توجہ سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا میں خوش شکل مرد تھا جس میں کوئی کمی نہ تھی مگر نہ جانے کیوں میری بیوی کو میں کبھی پسند ہی نہیں آیا تھا شادی کو وہ مشکل ایک ماہ گزرا تھا کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میری بیوی بھی کسی دوسرے مرد کو پسند کرتی تھی ورنہ عام طور پر لڑکی اتنی عیش بری زندگی دینے والے اور مدد کرنے والے شوہر سے محبت نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا میری اس کی ناپسندیدگی میں بہت بڑا فرق تھا میں نے اپنی پہلی محبت کو بلانے کی کوشش کی تھی اور اپنی بیوی کو برپور توجہ دی تھی جبکہ میری بیوی ایسی کوئی کوشش نہیں کر رہی تھی وہ سارا دن اپنے موبائل میں لگی رہتی تھی میرے والدین جو اپنی مرضی سے اس لڑکی کو لائے تھے اب مجھ سے شکایات کرنے لگے ہماری بیوی سارا دن اکیلے میں موبائل پر کسی سے باتیں کرتی رہتی ہے اگر کوئی جائے تو فوراں کال کر دیتی ہے میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اب اسے برداشت کرنا ہماری مجبوری ہے میں نے ان کی خاطر یہ رشتہ قبول کیا تھا میں اب اپنی بیوی پر کوئی بھی ایسا حق جتانے سے کتراتا تھا میں نے کہا وہ میری مرضی سے نہیں آئی کہ میں اسے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر زور دوں جیسے میرے والدین نے یہ شادی مجھ سے پوچھے بغیر طے کی تھی ویسی اس لڑکی کے ساتھ ہوا تھا ہر انسان کی فطرت میں فرق ہوتا ہے میں نے مر دو کر اس رشتے کو نبانے کی کوشش کی تھی جبکہ میری بیوی ایسی کوئی بھی کوشش کرنا نہیں چاہتی تھی میرے والدین خموش ہو گئے انہوں نے دوبارہ مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی مگر مجھے افسوس ہوا تھا میں کلوتا بیٹا تھا میری بیوی اپنے ساتھ سسر کو بھی وقت نہیں دیتی تھی جبکہ میں نے اسے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بھڑک اٹھی بھولی میں نے تمہارے معاملات میں کبھی دخل نہیں دیا میں نہیں جانتی تم دفتر کے بعد کہاں کہاں جاتے ہو اور کس کس سے ملتے ہو شاید تم کسی اور لڑکی کو پسند کرتے تھے اس لئے شادی پر راضی نہیں تھے اور کون جانے کہ تم اب بھی اس لڑکی سے ملتے ہو مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں چاہتی ہوں تم اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور مجھے میری مرضی سے جینے دو میں حقہ بکہ رہ گیا میری بیوی مجھ سے توقع رکھتی تھی ہم دونوں ایک چھت کے نیچے اجنبیوں کی طرح رہتے مگر میں اسے بحث نہیں کر پایا تھا میرا دل بہت برا ہو گیا تھا اس روز تو میں نے اس بات کو جانے دیا کیونکہ مجھے لڑائی جگڑا اور انچی آواز میں چیخنا چلانا اچھا نہیں لگتا تھا بگر میں نے بیوی میں بہت سی ایسی عادات دیکھی جو میرے لیے نقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی اس کا موبائل کے ساتھ جڑے رہنا مجھے حیرت میں مبتلا کرتا تھا حتیٰ کہ وہ نہانے کے لیے باتھروم جاتی تو موبائل ساتھ لے کر جاتی تھی حالانکہ اس کے موبائل پر لوگ لگا ہوا تھا وہ جانتی تھی کہ میں اس کا موبائل نہیں کھول سکتا مگر پھر بھی اس کا یوں موبائل اپنے ساتھ رکھنا مجھے سوچ میں مبتلا کر رہا تھا مجھے لگا وہ صرف اپنے موبائل کو مجھ سے بچانا چاہتی ہے مگر ایک روز جب وہ نہانے گئی تو اپنے کپڑے لے جانا بول گئی میں وہیں باہر بیٹھا ہوا تھا میری بیوی نے مجھے آواز لگا کر کپڑے دینے کا کہا تو میں نے اٹھ کر اسے کپڑے پکڑا دیے اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر مجھ سے کپڑے لیے تو میری نظر باتھروم میں رکھیں موبائل پر پڑی تو میں بری طرح ٹھٹا گیا وہاں پر کیمرہ آن تھا ویڈیو بن رہی تھی یہ دیکھ کر میں چکرا گیا میری بیوی اپنے نہانے کی بھی ویڈیو بناتی تھی مجھے یہ بات بہت بری لگی وہ جب نہا کر آئی تو میں نے ناغواری سے گسے سے کہا موبائل باتھروم میں لے جانے کی کیا تک بنتی ہے نہا ہتے ہوئے کون اپنی ویڈیوز بناتا ہے وہ بولی میرا موبائل ہے میں اپنے ذاتی موبائل میں اپنی ویڈیو بنا کر رکھتی ہوں تو اس سے کیا فرق بڑتا ہے تم تنگ نظر انسان ہو ہر بات پر تمہیں مسئلہ ہے میرا سر گھوم گیا تھا میں نے کہا اگر کبھی موبائل کھو جائے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں یہی ذاتی ویڈیوز لیک ہو جائیں تو پھر بدنامی بھی ہوگی میں بیوی کی کم اکلی پر گصہ ہو رہا تھا مگر وہ لا پروہی سے بولی ایسا کچھ نہیں ہوگا میں موبائل لوک لگا کر رکھتی ہوں میرا شوک ہے تو مجھ پر پبندی نہیں لگا سکتے میں چھوپ ہو کر رہ گیا تھا میری بیوی کبھی میری کوئی بات برداشتی نہیں کرتی تھی میرا کسی بھی بات پر روکنا ٹوکنا اسے سخت گصہ دلاتا تھا شادی کے دو ماہ بعد بھی وہ مجھ سے پہلے روز کی طرح بیزار تھی جبکہ میں اس عرصہ میں اپنی پہلی محبت کو بلا کر اپنی بیوی کا ہو کر رہ گیا تھا میری بیوی خوبصورت تھی اس میں کوئی کمی بھی نہیں تھی مگر اس کا مزاج بہت سخت تھا کچھ عرصہ بعد مجھے اس کی ایک اور ایسی عادت پتا چلی جو مجھے ناغوار گزری تھی وہ میرے ساتھ کھانا پینا پسند نہیں کرتی تھی اگر کبھی میں اس کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جاتا تو وہ کراہت سے پیچھے ہو جاتی پھر میں نے محسوس کیا کہ اس نے اپنے برطن بھی الگ کی ہوئے تھے جب میں نے حیرت سے اپنی ماں سے سوال کیا تو وہ تھنڈی آہ بڑھ کر بولی کہ شادی کے پہلے مہینے ہی تمہاری بیوی نے اپنے برطن الگ کر لیے تھے کہنے لگی مجھے وہم ہوتا ہے میں یہ سن کر حکدک رہ گیا تھا ہم میں سے کسی کو کوئی بیماری بھی نہ تھی پھر میں تو اس کا شوہر تھا لیکن اسے میرے اسنمال کی ہوئے برطن میں کھانا پینا بھی پسند نہیں تھا اپنی بیوی کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں اتنا بیزار ہو گیا کہ میرا تبادلہ دوسرے شہر ہوا تو میں چپ چاپ گھر سے چلا گیا میرے والی دن پریشان ہو گئے تھے کہنے لگے اپنا تبادلہ رکوا لو ایسا تو نوکنیوں میں اکثر ہوتا رہتا ہے مگر بات کرو گے تو کام بن جائے گا تمہاری بیوی اور ہم یہی پر ہوتے ہیں تم اکیلے وہاں کیسے رہو گے میں انہیں کیا بتاتا مجھ سے میری بیوی برداشت نہیں ہو رہی تھی اس کے ساتھ رشتہ نہیں بانا میری مجبوری تھی مگر اس کی حرکتیں اور مجھے برداشت نہیں ہوتی تھی میری بیوی نے اس بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا تھا ایسا لگا جیسے وہ خوش ہو گی تھی کہ مجھ سے جان چھوٹ رہی ہے میں والدین کو سمجھا بجا کر دوسرے شہر چلا گیا مگر میری بیوی کے اختلافات کم نہیں ہوئے تھے پھر ایک روز فون پر مجھے میری والدہ نے خوش شبری سنائی کہ میں باپ بننے والا ہوں میں اس خبر پر بہت خوش ہوا بیوی سے سب اختلافات بلا کر میں نے اسے فون کیا اور مبارک دی مجھے لگا کہ اس خوشی کی خبر کے بعد اس کے مزاج میں بھی تبدیلی آگئی ہوگی مگر مجھے تم مایوسی ہوئی جب کول پر میری بیوی اکتا کر مجھ سے تھوڑی دیر بات کرتی رہی اور پھر تھکن کا بہانہ کر کے اس نے کال کارڈ دی میں حیران ہو گیا والدہ نے بتایا کہ جب سے یہ خبر میری بیوی کو ملی ہے اس کا مزاج ایسی غراب ہو رہا ہے بات بات پر کارٹ کھانے کو دو رہی ہے شاید وہ ماں بننے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے یہ بات مجھے گصہ دل آگئی تھی وہ کوئی کم عمر یا نہ سمجھ بچی نہیں تھی اچھی خاصی سمجھدار عورت تھی پھر اسے بچے سے کیا مسئلہ تھا میں نے ماں سے کہا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں چھوٹی لے کر میں گھر ملنے گیا تو اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا بولی تم نے ابھی تک میرا خرچ کیوں نہیں بڑھایا وہی معمولی رقم پکڑا دیتے ہو میرا اب گزارا نہیں ہوتا سارا پیسہ تمہارے ماں باپ اڑا رہے ہیں جبکہ میں ترس ترس کر زندگی گزاری ہوں تمہیں کچھ احساس ہی نہیں میں حیران ہو گیا خرچ بڑھانے کا مطالبہ کیے بینہ وہ مجھ سے لڑنے لگی مجھے اس نے کبھی بتایا نہیں تو بھلا میں کیسے جان لیتا کہ وہ رقم اس پر کم پڑھ رہی تھی اس کی آواز بلند ہوتی گئی میں گبرا گیا میں نے سادی سے کہا آخر تمہارے ایسے کون سے اخراجات ہیں جو پورے نہیں ہو پارے کہنے لگی اب میں ماں بننے والی ہوں بچے کے لئے خریداری بھی کرنی ہوگی یہ کام عورتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں تم تو دوسرے شہر میں جا کر بیٹھ گیا اور تمہیں کیا پروا یہ سم مجھے ہی دیکھنا ہوگا اس کے جگرنے اور شور کرنے پر میں نے اس کی بات مان لی ہر بار جب وہ گصہ کرتی لڑنے لگتی تو میں شرمندگی کے مارے ہی چھپ کر جاتا تھا کہ شاید واقعی میری کتا ہی ہو میری بیوی چلا چلا کر ہر بات کا الزام مجھے دیتی تھی کہنے لگی تم بہت کنجوس ہو میں نے زندگی میں ممیشہ کھل کر خرچ کیا ہے تم پر آخر ایسی کون سی ذمہ داریاں ہے کہ تم اپنی بیوی کو زیادہ خرچ نہیں دے سکتے اپنی تنہا کس پر لٹا رہے ہو لڑتے لڑتے وہ مجھ پر الزامات لگانے لگی میں نے اس کے لڑنے پر خرچہ بھی بڑھا دیا حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جو پہلے خرچ دیتا ہوں وہ بھی بند کر دوں اس کا جوتی کپرہ سب میں خریدتا تھا کرمے کھانے پینے کی فروانی تھی صرف ذاتی ضروریات کے لیے وہ مجھ سے پیسہ لیتی تھی اور اس کے حساب سے میں اسے اچھی خاصی رقم دیتا تھا میں جانتا تھا کہ بچے کے لیے سب کچھ مجھے خود خریدنا ہوگا میری بیوی کے روئیے میں تو کوئی لچک نہیں آئی تھی وہ اپنے علاوہ کسی پر خرچ نہیں کرتی تھی مگر اس نے جان بوجھ کر رقم بڑھانے کا مطالبہ کیا میں اس کی فطرت کو جان گیا تھا وہ ہر بات کا بتنگر بناتی تھی میں تھک چکا تھا شاید اسے طلاق بھی دے بیٹھ تھا مگر اب جب سے مجھے باپ بننے کی خبر ملی تھی میں سارا گصہ اپنے اندر دبا گیا اور بیوی کی تلخی کو چپچا برداشت کرنے لگا میری والدہ نے بھی مجھے سمجھایا بولی کہ سالت میں عورت ایسے یہ چرچڑی ہو جاتی ہے برداشت کرو جب ماں بنے گی تو خود سمل جائے گی میں بھی یہی امید کر رہا تھا دوسرے شہر میں ہوتا تھا پیچھے ماں اکثر بتاتی رہتی تھی کہ بیوی کا جب دل چاہتا اٹھ کر اپنے میکے چلی جاتی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری ماں نے اسے کام کروانا چھوڑ دیا کیونکہ وہ ہر وقت ہائے ہائے کرتی رہتی تھی میں سبر سے اس کی حرکتیں برداشت کرتا رہا اور دعا کرتا تھا کہ ماں بننے کے بعد وہ بدل جائے مگر میری بیوی نے یہاں بھی مجھے غلط ثابت کیا تھا ایک روز بیوی نے کال کر کے کہا کہ چھوٹی لے کر گھر آؤ میری چھوٹی بہن کی منگنی ہے اور تمہاری شرکت لازمی ہے میں نے کہا کوشش کروں گا شادی کے بعد سسرال میں یہ پہلا موقع تھا میں بھی چاہتا تھا کہ شرکت لازمی کروں مگر دفتر سے چھوٹی مانگی تو مجھے چھوٹی نہیں ملی بیوی کو فون کر کے بقاعدہ معذرت کی مگر وہ تو ہتے سے اکھڑ گئی گسے سے بھولی میری کوئی ذمہ داری تم نبانا ہی نہیں چاہتے میرا پورا خاندان جمع ہوگا میں انہیں کیا بتاؤں گی کہ میرا شوہر کیوں نہیں آیا میں حیران ہو گیا میرے سسرال والے بھی واقف تھے کہ میں دوسرے شہر میں نوکری کرتا ہوں اپنا کام چھوڑ کر دوسرے شہر سے آنا آسان نہیں ہوتا مگر میری بیوی کو یہ بات کون سمجھاتا فون پڑی وہ مجھ سے لڑنے جگرنے لگی میں بیزار ہو گیا کال کاٹ کر میں نے موبائل ایک طرف رکھ دیا میری بیوی کا فون آتا رہا مگر میں نے کال اٹینڈنی کی گھر سے دور بیٹھا میں ہر وقت بیوی کی چک چک سنتا رہتا تھا اور ضبط کرتا رہ جاتا میں نے کچھ دیر بعد اپنے سسر کو فون کیا ان سے معذرت کی وہ نرمی سے بولے کہ کوئی بات نہیں ویسے بھی کوئی اتنا بڑا فنکشن نہیں ہے کہنے لگے چھوٹی بیٹی کا اس کے چچا کے گر رشتہ کیا ہے صرف گھر والے موجود ہوں گے ہم جانتے ہیں کہ تم دوسرے شہر میں ہوتے ہو تمہارے لیے آنا آسان نہیں اس لیے تم فکر مت کرو میں مطمئن ہو گیا سسر سمجھدار انسان تھے انہوں نے تو آرام سے میری معذرت قبول کر لی مگر میری بیوی اپنی چھوٹی بین کی منگنی سے واپس آئی تو اس نے مجھے فون کر کے گسے سے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا تمہیں برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے سب خاندان والے مجھ سے بار بار سوال کر رہے تھے کہ آخر تمہارا خامد اتنے اہم موقع پر موجود کیوں نہیں ہے میں اپنی بیوی کو بتانا چاہتا تھا کہ میں پہلے ہی اس کے باپ سے معذرت کر چکا تھا شاید وہ یہ بات نہیں جانتی تھی اس لیے بات کو بڑھا چھرا کر پیش کر رہی تھی اچانک ایسی بات بولی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو کے کہنے لگی کہ مجھے طلاق بیج دو میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں اپنی بیوی کے موز سے ایسا مطالبہ سن کر میں حق کا بکہ رہ گیا ہماری شادی کو بھی مشکل چھے ماہ ہی ہوئے تھے اور میری بیوی مجھ سے اس قسم کی باتیں کر رہی تھی میں نے اپنی بیوی کا مطالبہ پورا نہیں کیا میرے سسرال والوں کو خبر ہوئی تو وہ بھی گبر آ گئے اور مجھ سے معذرت کرنے لگے کہ میں ان کی بیٹی کی باتوں پر دھیان نہ دوں مگر میری بیوی نے مجھ سے تین چار مرتبہ وہ مطالبہ دھورایا تھا میں نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا گھر پر فون کرنا کم کر دیا تاکہ نہ میری بیوی سے بات ہو اور نہ ہی وہ مجھ سے کوئی ایسا ویسا مطالبہ کرے گھر میں عجیب سی پریشانی رہنے لگی انہی دنوں مجھے میرے کزن نے میسج کیا کہنے لگا کہ میں تم سے ایسی بات کرنا تو نہیں چاہتا مگر میں بہت مجبور ہو کر تمہیں بتا رہا ہوں تمہاری بیوی تمہارے قابل بالکل نہیں ہے احران ہو گیا میرا کزن اچانک مجھ سے فون پر یہ کیسی بات کر رہا تھا میں نے کچھ سنجیدگی سے کہا کہ گھر میں چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تم میری بیوی کے بارے میں ایسی بات کر سکتے میں جانتا تھا میری بیوی کا جگرالو مزاج پورے خاندان میں مشہور ہو چکا تھا کیونکہ وہ کسی آئے گئے کا لحاظ کیے بغیر ہر وقت گصہ کرتی رہتی تھی مگر میرے کزن نے جو بات مجھے بتائی اس نے میری روح کے پر خچے اڑا دیئے کہنے لگا گھر کے اختلافات کو تو میں توجہ نہیں دیتا ہم بھی شادی شدہ ہیں بیویوں کو گصہ بھی آ جاتا ہے اور خاند بیوی میں لڑائی جگرہ بھی ہوتا رہتا ہے بگر تمہاری بیوی کا کردار اچھا نہیں ہے ابھی میں اپنے کزن کی بات پر گصہ کرتا یا کچھ بولتا اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ایک ویڈیو بیج رہا ہوں جو مجھے میرے ایک دوست نے دکھائی ہے تم خود دیکھ لینا اور فیصلہ کرنا کیسی ویڈیو کا کسی انجان مرد کے پاس ہونا کیسی عورت کی نشانی ہوتا ہے میں چونک گیا تھا کزن نے فوراں کال کار دی اور کچھ دیر بعد مجھے میسج پر ویڈیو محصول لی میں نے ویڈیو کھول کر دیکھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا وہ ویڈیو میری بیوی کی تھی جس میں وہ نہائیت باریک لباس پہنے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی اس ویڈیو کو کسی نے ریکورڈ کیا ہوا تھا میرے کانوں سے دھویں نکلنے لگے یہ ویڈیو شادی سے پہلے کی تھی کزن نے بتایا اس لڑکے کے پاس ایسی کئی تصاویر تھی اور اس کا میری بیوی سے کافی عرصہ چکر چلتا رہا تھا کوئی بھی غیرت مند مرد اپنی بیوی کی ایسی ویڈیو دیکھ کر پہلی فرصت میں اسے طلاق دے دیتا میرے لیے بھی وہ سب برداشت کرنا آسان نہیں تھا میں سر بکڑ کر بیٹھ گیا میں جانتا تھا بیوی سے سوال کرتا تھا تو وہ مجھ سے بھی صاف کہہ دیتی تھی مجھے طلاق دے تو وہ ہر بات پر طلاق کا مطالبہ کرنے لگی ابھی ہمارا بچہ اس دنیا میں نہیں آیا تھا اور مجھ پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی میں بیوی سے ایک سر سوال کرتا تھا اس کا شوہ شرابہ سن کر میرے والدین کو بھی خبر ہو جاتی کہ وہ اس قسم کے بےہودہ شوک میں مبتلا رہی تھی میں اپنی اولاد کی خاطر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ شادی سے پہلے وہ جیسی بھی تھی اب میری بیوی ہے میں ماضی کو بنیاد بنا کر اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا وہ بات جس پر غیرت کے نام پر قتل ہو سکتے تھے میں صرف یہ سوچ کر وہ برداشت کر گیا تھا کہ اب میری بیوی نے توبہ کر لی ہوگی اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا میں گھر گیا تو سب بلا کر بیٹی کو پیار کرنے لگا میری بیٹی بہت پیاری تھی اور مجھے تو چند دنوں میں ہی جان سے بڑھ کر عزیز ہوگی تھی ایک روز بیوی کے موبائل سے ساس کے ساتھ بات کر رہا تھا کال بند ہوئی تو میں نے دیکھا موبائل کا لوک نہیں لگا تھا بیوی سو رہی تھی میں نے یوں ہی موبائل چیک کیا تو میرے ہوش اڑ گئے میری بیوی جو یہاں ویڈیوز نہاتے ہوئے کمرے میں عام روٹین میں شوکیاں بناتی تھی وہ کسی نمبر پر بیجی ہوئی تھی اور اس پر تعریفی جملے آئے ہوئے تھے مجھ پر تب انکشاف ہوا کہ بیوی اب بھی غلط کامے میں مبتلا تھی میں بیٹی کو دیکھتا رو پڑا بیوی کی حرکتیں برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی مگر بیٹی کو ماں سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا اگر طلاق کی صورت میں وہ بیٹی کو بھی ساتھ لے جاتی تو میں خالی ہاتھ رہ جاتا میں بیوی سے بدل ہو گیا اگلی روز واپس چلا آیا بیوی سے فون پر کہا بیٹی کو توجہ دیا کرو موبائل استعمال کرنا چھوڑ دو وہ غصہ ہوگی کہنے لگی اتنی فکر ہے تو خود آ کر بیٹی کو سنبھالو یا مجھے طلاق دے کر اچھی عورت لے آو اس کی دان اب بھی طلاق پر آن ٹوٹی تھی میں نے گھر جانا چھوڑ دیا بیٹی یاد آتی تھی مگر بیوی کو سوچتا تو دل جلتا تھا ایک ماں کے اندر نوکری چھوڑ کر میں ملک سے باہر آ گیا بیوی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا مگر یہ سوچ سوچ کر میرا دل روتا تھا کہ اکیلے میں میری بیوی غیر مردوں کو اپنا جسم دکھاتی ہوگی اور نجائز تعلقات بناتی ہوگی سوچا بیٹی کو بیوی سے دور کر کے طلاق دے دوں گا مگر جب ماں سے کہا بیٹی کو خود سنبھالا کرے تو وہ بولی تمہاری بیٹی اپنی ماں کی آدھی ہے ماں سے دور کرو تو رونے لگتی ہے میں بیٹی کے لیے جب گھر میں فون کرتا میری ماں بتاتی کہ تمہاری بیوی سے آج کل نہ جانے کون لڑکا ملنے آتا ہے گھنٹو بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کچھ کہہ دو تو چیختی ہے کہ اتنی بڑی لگتی ہوں تو بیٹے سے کہو طلاق دے دو جبکہ تمہاری بیٹی اپنی ماں سے چند منٹ کے لیے بھی دور نہیں رہتی میرے گھر والے جان چکے تھے کہ میری بیوی اسی لڑکے سے محبت کرتی تھی اور مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی گھر والوں کے مجبور کرنے پر سر جھکا گئی تھی مگر اس لڑکے سے تعلق نہیں توڑا تھا میرے والی دین مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ لالچ میں تمہاری زندگی برباد کر دی ایسی عورت مصوم بچی کی تربیت کرے گی تو کل بچی بھی یہی کام کرے گی لیکن اب میں ان کے پشتاوے کا کیا کروں بیوی سے بات ہو تو اب بھی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے میں اپنی مصوم بیٹی کی وجہ سے بیٹی کو طلاق نہیں دینا چاہتا بری طرح پھنس گیا ہوں مجھے مشورہ چاہیے کہ میں ان حالات میں کیا فیصلہ کروں اپنی قیمتی رائے سے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اور ایسی سچی اور سمکموس کہانیوں کے لیے ماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل ایکن پر بھی کلک کر لیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں تب تک کے لیے اللہ نکبان